ویڈیو دہرادون کے رائپور علاقے کا ہے جہاں ندی میں دو مزدور فنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوچنا پر ایس ڈی ایر ایف کی ٹیم پہنچی اور دونوں مزدوروں کا رسکیو کیا ندی کا جلستر بڑھنے اور بہاو تیز ہونے کے چلتے دونوں مزدور بیچ میں فنس گئے تھے کیرل کی وائناٹ میں لینڈ سلیٹ کے بعد تباہی کا منظر ہر کسی نے دیکھا لیکن اب وہ ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جب تباہی دبے پاؤں آئی تھی ویڈیو تیس جولائی کی رات ایک بجے کا ہے دیکھئے کیسے چند سیکنڈ میں پانی کا بہاو آتا ہے اور کئی فیٹ اوپر لگے سیسی ٹی وی کیمرے کو بھی اپنی آگوش ملے لیتا ہے پونے میں رویوار شام کو بارش ہوئی اور کئی علاقے پانی میں ڈوگ گئے پیمپری چنچوار میں تو گھروں کی بھیتر تک پانی ہوس گیا پانی نکالنے کے لیے دیوار کو جیسی بھی سے توڑنا پڑا کہیں گھٹنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک ویڈیو پونے کے رامواری علاقے کا ہے جہاں سووے میں پانی بھرا اور گاڑیاں بیچ میں ہی پھز گئے لوگوں نے نگر نگم پر سوال اٹھائے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیسے گاڑیاں یہاں بھرے ہوئے پانی میں پوری طرح ڈوب چکی ہیں پونے میں وارش کے بعد سڑکوں پر پانی بھر گیا یہ پونے کا لکڑی بازار ہے جہاں سڑک پر لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا ویڈیو پونے کا ہے جہاں بارش کے بیچ کچھ لڑکے ایک مہلا کے شو کو ہٹانی کی کوشش کر رہے ہیں دراصل اس مہلا کی موت کرنٹ کے چلتے ہوئے شو کے پاس لال رنگ کا چھاتا بھی دکھائی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چالیس سال کی مہلا بارش کے پانی کے بیچ سے ہوتے ہوئے گھر جا رہی تھی تب ہی اسے کرنٹ لگ گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئے مہراش کے ناسک میں بارش کے بعد زڑکے بنی تعلاب کئی حصوں میں ہوا جل بھراو لوگ پریشان تصویر تیلنگانہ کے نظام آباد کی ہے جہاں بارش کے بعد ایک بس ریلوے انڈر پاس میں پھنس گئے پولیس نے اس تھانی لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو باہر نکالا پریاغ راج میں گنگا اور یمنا کا جلستر بڑھا کئی گھاٹ ڈوبے پٹناک ریلوے ہسپٹل میں لگی بھی شنا جس وقت آگ لگی اس وقت قریب ڈیر سو مریض بھرتی تھے ہانا کی سبھی سرکشی تھے لیکن اسپطال کا بہت سارا سمان جل کر راک ہو گیا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ پیلی ٹی شیٹ پہنے ہوئے ایک شخص گاڑی کے پاس کھڑا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں آگ لگا دیتا ہے ویڈیو مدھو پردیش کی مرینہ کا ہے بتھایا جا رہا ہے کہ پرانی رنجش کے چلتے اس شخص نے گاڑی میں آگ لگائی آگ میں جلنے کے بعد گاڑی کباڑ میں تبدیل ہو گئی چھتیز گھڑ کے مونگیلی زیلے کا یہ ویڈیو بھلے ہی پندر آگست کا ہے لیکن اب وائرل ہو رہا ہے سوطنترتہ دیوس کے دن زیلے کے ادھکاریوں نے کبوتر اڑھائے دو کبوتر توڑ گئے لیکن اسپ گریجا شنکر جائسوال نے جو کبوتر اڑھایا وہ زمین پر گر گیا اب اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ پنچایت ویب سیریز کی یادیں تازہ کر رہے ہیں جس میں ویڈھائک یہاں تھوڑ آیا گیا کبوتر زمین پر گر جاتا ہے ویڈیو آگرہ کا ہے سڑک پر ایک لڑکی سکوٹی سے گھر جا رہی ہے اور اس کے اگل بگل بائیک سوار شہدے شیڑ چھاڑ کر رہے ہیں رات کے وقت یہ شہدے راستے بھر اسی طرح لڑکی کو پریشان کرتے رہے ایک طرف بائیک پر تین شہدے تھے دوسری طرف بائیک پر دو انہوں نے کئی کلومیٹر تک اس لڑکی کا پیچھا کیا ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ بلٹ چلا رہا شہدہ اسکوٹی پر پیر رکھ دیتا ہے اور لڑکی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ ٹریفک پولیس کا ایک سپاہی راجیو کمار موقع پر پہنچ گیا اور لڑکی کو بچا لیا پولیس نے منصور خان اور یوسف سمیت دو شہدوں کو گرفتار کر لیا ہے جو اب سلاکھوں میں قید ہے لٹیرو نے پہلے شٹر توڑا اور پھر نیچے کے راستے سے اندر گھز گئے ویڈیو مدھپردیش کی رازدھانی بھوپال کا ہے جہاں آیودھیا نگر میں جولڈی کی دکان پر تیس لاک کی لوٹ ہو گئی ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ نکاب پوش بدماش ٹورچ لے کر اندر داکھل ہوتے ہیں اور گہنے لے کر فرار ہو جاتے ہیں بیار کے سپول میں رکشہ بندھن پر راہول گاندھی نے بہن پریانکا گاندھی کے ساتھ والی تصویر پوسٹ کی لوگوں کو شب کامنائے دیتے ہوئے لکھا رکشہ کا یہ سوطر آپ کے اس پاون بشتے کو صدیو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رہے پریانکا گاندھی نے رکشہ بندھن پر بچپن کے تصویریں شیئر کی لکھا بھائی بہن سنگھرش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اس مرثیوں کے ہمراہی بھی اور سنگواری کے کھوئیہ بھی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سادھوی ریتم بھرا کے ساتھ منائے رکشہ بندھن کئی سادھویوں نے باندھی راکھی رکشہ بندھن پر بیہار کے موقع منتری نے دیا پریانکا گاندھن سندیش پیڑ پر راکھی باندھی رکشہ بندھن پر کندری منتری شیورہ سنگھ چوہان کے گھر لگا میلاؤں کا تاتا بودھنی ویدان سبا کی مہلاؤں کے ساتھ منائے رکشہ بندھن رکشہ بندھن پر مٹھائی کھردنے کے لیے دکان پر پہنچے موقع منتری موہن یاداؤ ویڈیو وائرل لادلی یوجنا شروع کرنے کے بعد سریم شندے نے الگ انداز میں منائے رکشہ بندھن الگ الگ زلوں سے آئے مہلاؤں نے باندھی راکھی شیو سینہ تھاکرے گھٹ کی اپنیتا سشما اندھارے نے ادھر تھاکرے کو باندھی راکھی تیلنگانہ کے مکمانتری ریونڈ ریڈی نے بھی منائے رکشہ بندھن مہلہ منتریوں سانسدوں اور ویدھائی کو نے باندھی راکھی آاندرپردیش کے مکمانتری چندربابو نائڈو نے بھی منائے رکشہ بندھن آواز پر پہنچ کر کئی مہلاؤں نے باندھی راکھی جمو کشمیر کے بارہ مولا میں اسثانی مہلاؤں نے سینہ کے جوانوں کے ساتھ منایا رکشہ بندھن سینہ کے جوانوں نے محلاؤں کو سرکشہ کا بھروسہ دیا رکشہ بندھن پر مرہنہ جیل کے اندر لگی بہنوں کی بھیڑ بھائیوں کی کلائی پر باندھی راکھی لنبی عمر کی کام نہ کی بینیش فوگاٹ نے بھائی ہروندر فوگاٹ کو باندھی راکھی راکھی بندھوانے کے بعد بھائی کے ساتھ مزاکیاں انداز میں ویڈیو بھی بنایا اسکولی بچیوں کے ساتھ پی ایم موڈی نے منایا رکشہ بندھن کا تیوہار ڈلی کی ایک شاترہ نے پی ایم موڈی کو راکھی باندھی ڈلی کی ایک شاترہ نے پی ایم موڈی کو جو راکھی باندھی اس پر پردھان منتری کی ماں کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی بینیش فوگاٹ کے لیے حریدوار سے کاموڑ لے کر سونی بط پہنچے پورو کبڑڈی کھلاری سندیب دانگی بینیش فوگاٹ سے مل کر ہوئے بھاوک کلکتہ ہائی کوٹ میں ٹی ایم سی سانسط کلیار بنرجی سے بھیڑ گئے کئی وکیل بحث اتنی بڑھ گئی کہ دونوں طرف سے لوگوں کو ہٹانا پڑ ڈلی میں کیپ ڈرائیور سے ملے راہول گاندھی کہا آمدنی کم اور مہنگائی سے نکلا دم یہ ہے بھارت کے گگ ورکرز کی ویتھا راہول گاندھی نے کہا کہ ان کے سمادھان کے لیے کانگریز کی راجی سرکاریں ٹھوس نیتیاں بنا کر نیائے کریں گی ممبائی میں ایم آئی ایم کے دفتر میں بھاری ہنگام ہاپس میں بھیڑے اویسی کی پارٹی کی نیتا دراصل ممبائی میں اے آئی ایم آئی ایم کے فیاد احمد کو پریزیڈنٹ پت سے ہٹائے گیا تھا جس کو لے کر ان کے سمرت کو نے باوال کر دیا اس دوران مہاراشر اے آئی ایم آئی ایم کے ادھکش امتیاز زلیل بھی موجود تھے ویروض اتنا بڑھا کی پارٹی کے ہنیتاؤں اور کارکرتاؤں نے اے آئی ایم آئی ایم کو بی جے پی کی بی ٹیم بتانا شروع کر دیا منکی پاکس کو لے کر کندر سرکار الٹ راجیوں کی ساتھ مل کر بیٹھک کر اس سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہسپٹل اور ائرپورٹس پر جاری کیا گیا الٹ موسیقی